ہیلو دوستو کیسے ہوا ہم آپ کا دوست علیم خان دوستو سب سے پہلے ہوتا کیا ہے ہم لوگ جب بجلیا کاریے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو دو چیزوں پر دھیان دینا ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے یہ جو پلاس ہوتا ہے اس پہ آپ سب سے پہلے دھیان دے لیں کہیں سے یہ پھٹا ہوا تو نہیں ہے دوسرے نمبر میں دوستو جان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ پلاس گلہ تو نہیں ہے یاد یہ پلاس گلہ ہوا یا پھٹا ہوا ہوا تو اس سے آپ کو سوٹ لگ سکتا ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے ایک بات تو یہ ہو گئی آپ کے سامنے دوسری بات ہو گئی آپ کی یہ جو ٹیسٹر ہوتا ہے اس پہ دھیان دے لانا چاہیے کہ یہ پانی میں گلہ تو نہیں ہے اگر یہ پانی میں گلہ ہوگا تو تب بھی آپ کے سوٹ لگ سکتا ہے یہ چیزیں دھیان لگنا چاہیے تیسری بات یہ ہے دوستو اگر ہم بجلیا کوئی بھی کاریے کر رہے ہیں تو اپنے پیروں کے نچے لگ لے گا پھٹا ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے یا پہڑی ہو پی بی سی کی اس سے کیا ہوتا ہے دوستو تو اگر آپ کتار ہاتھ پہ لگ گیا یا شریر کسی بھی انگ پہ لگ گیا تو اس سے آپ کو آپ کے سوٹ نہیں لگے گا یہ تو ہوئی کچھ سابدان ہونے والی چیزیں کیونکہ اس سے ہمیں سامدان پہنے رکھنا چاہیے یہ زیادہ ضروری ہوتی ہیں کیونکہ اگر ہم یہ سب سے پہلے یہ چیزیں ہم دھیان دیں گے تو کوئی بھی کسی برکار سے آپ کے سوٹ نہیں لگے گا اس کے بعد یہ ہوتا ہے ہمارے پاس ٹوپنس ٹوکیٹ یہ ہمارا بیٹ سوچ ہے اور یہ ہمارا ایک ہولڈر ہے ہوتا کیا ہے بازی بار ہم ہولڈر لے آتے ہیں ڈوری لے آتے ہیں اور سوچ لے آتے ہیں تو اسے لگانا کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم اس ہولڈر کو کھول لیں گے اس کے دو ٹرمینل ہوتے ہیں ہمیں ان دونوں ٹرمینل میں ڈوری باندھنی ہے اور اس میں کلر بلڑ کا کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی سا بھی کلر کوئی سے ٹرمینل کے اس سے پہ باندھ سکتے ہیں وائر اتنی چھوٹی چھلیں تاکہ یہ آپ کی دوسری کھنٹی میں نہ ٹچ ہو اور ڈبل کرلیں اس میں یہ کہیں یہ ایسے یہ دیکھئے اس کے بعد ہم ہولڈر کے ٹرمینل میں لگائیں گے ان کو یہ دیکھئے دونوں ٹرمینل میں ہمیں تار لگا دی ہیں اس کے اسے ہمیں لوز نہیں چھوڑنا ہے یہ ہو گیا ہے اس کے بعد اس کے اندر یہ جو ہوتا ہے یہ بند آتی ہے اس کی اسے ہم کھول لیتے ہیں اور اسے ہم یہ دیکھئے یہ ہمارا ہولڈر فٹ ہو گیا ہے اب ہمیں اس میں بیڈ سوچ لگانا ہے اب ہم اگر بیڈ سوچ ہمیں نزدیک لگانا ہے یا کہیں بھی لگانا ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم آپ تو اس کو کرنٹ کا ٹرمین لگا کے دکھائیں گے پہلے اس کے بعد ہم آپ بیڈ سوچ بتائیں گے کس طریقے سے اس میں بیڈ سوچ لگے گا اس کے اوٹرنر سے اسے کھول لیں گے اس کا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں تار الٹا پلٹے کر لگانا ہے اور جیسا بھی اس کے اندر پینچ نہیں ہے ہمارے پاس اب ہم کریں گے کیا اس تار کو جوکا تو لمبا کر لیں گے اپنے پازے سوچوں پیچ نہیں نکلنا اور ہم اسے اللہ مزید کیا جسے لائکیں اسے ہم ٹائٹ کر دائیں گے یہ دیکھئے ہمارے دونوں تار اس میں لگ چکے ہیں اب ہمیں سب کھٹ کر دیں گے ہمارے دونوں چیز کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے بیڑ سوچ لگا رہے ہیں تو ہم اس میں سے کوئی بھی وائر کا ٹکڑا کاٹ لیں گے ایک تارے ٹکڑا کاٹنے ہیں آپ کو تیول یہ دیکھیں یہ کٹ لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو کھول لیں گے سوچ کو اب یہ دیکھیں یہ ایک تار ہولڈر کے طرف سایا ہے ہمارے پاس ہم نے کھول ایک تار بیچ میں سے کاٹا ہے اس کا اور یہ ہم نے اس میں جوڑ دیا ہے یہ یہ رہا ہے کھول ایک تار کاٹا ہے آپ کھول کا کوئی سے بھی کاٹ لو تو ایک تار کے دونوں پوائنٹ ہی اس میں لگیں گے یہ ہمارا ہولڈر ہو گیا ہے اور یہ ہمارا بیڈ سوچ اور یہ ہمارا یہ دیکھیں گے ہم نے کھول ایک تار کاٹا ہے اس کا ایک تار ہمارے پاس جوگت ہو ہے اب ہم آپ کو اس میں بلف لگا کر دکھائیں گے یہ دیکھیں گے یہ بلف ہمارا ہون ہے یہ بند ہو گئے سے یہ دیکھیں چلو ہو گیا ہے یہ بند ہو گیا ہے تو اس سے ہمارے کرنکشن بلکل اوکے ہو گئے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوستو اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمیٹ میں لکھے پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں آپ سائے کے لئے ویڈیو میں ملتے ہیں